ہمارا آج ہم سے ہے اور ہمارا کل ہمارے بچوں سے جو ذمہ داری ہیں آج ہم پر ہیں کل کو ہمارے بچوں پر بھی وہ ہی آئیں گی تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو تیار کر رکھا ہے کل کے لیے اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے سوچا کیوں نہ چھوٹے بچوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیو بنای جائے کیونکہ آج ہم جو کر رہے ہیں کل کو ہمارے بچے بھی تو کریں گے اور اگر آج ہم نے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا ان کو نہ سمجھایا تو کل کو وہ کام کریں گے ہی نہیں بلکہ وہ کام ان کو ایک بھرا لگے گا ہم بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں بولنے کی تمیز سکھاتے ہیں بڑھوں سے کیسے بات کی جائے چھوٹوں سے کیسی بات کی جائے ٹاکنگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے فیشن کیسا ہونا چاہیے یہ سبھی کچھ ہم سکھاتے ہیں لیکن ہم نیچر والی باتیں ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں انسانی نیچر کو سمجھنے کے لیے کافی کچھ سکھایا جاتا ہے لیکن دنیا کی نیچر کو سمجھنے کے لیے جن میں پودے نمبر ون پر آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم بتاتے ہی نہیں ہیں صرف سکول کی حد تک ہی سٹڈی کی حد تک ہی ان کو رہنے دیتے ہیں آج ہم اپنی دنیا کو گرین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے بچے بھی تو رکھیں گے اگر ان کو شوک ہوا تو میرے چینل سے بہت لوگ موٹیویٹ ہوئے بوڑے بھی جوان بھی اور بچے بھی اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کو گارڈنگ کا بلکلی شوک نہیں تھا لیکن ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ان کو لگن ہونے لگی پودوں سے اور اب وہ کافی حد تک اچھے طریقے سے گارڈنگ بھی کر لیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اب سے ہی ہمارے بچے بھی ٹریننگ شروع کر دیں وہ خود با خودی بیج لگائیں خود با خودی کٹنگز لگائیں جب ان کو اچھا ریزرڈ نہ ملے تو ہم ان کو گارڈ کریں آپ اس بات سے اگری تو ہوں گے ہی جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں ہمارے بچے اور وہ ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نشا کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں یا کسی کو گھالی دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے بچے بہت نوٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گھر والے جو کام کریں گے کل کو بچے بھی وہ کام کریں گے اس لیے اچھے کام کیجئے تاکہ کل کو آپ کے بچے اور ہمارے بچے بھی اچھے کام کر سکیں ان کو نیچر سے پیار کرنا محبت کرنا سکھائیے تاکہ کل کو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھا پائیں میرا بیٹا خنان ابھی پلے گروپ میں ہے لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے سیرز لگانے کی کٹنگز لگانے کی جو میں پودوں کو کار دیتا ہوں مطلب ان کی پروننگ کر دیتا ہوں تو وہ والی ٹہنی لیتا ہے یا پتہ لیتا ہے اس کو مٹی کے اندر لگا دیتا ہے کہ اس چانس میں ہے کہ اس کی گروڈ شروع ہو جائے لیکن میں ابھی اس کو روکتا نہیں ہوں اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ ہم شروع سے ہی بچوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ بدزن ہو جائیں گے مطلب ان کو یہ کام کرنا کافی مشکل لگنے لگے گا اور بوجھ سا فیل ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے اور وہ خود با خود سیکھیں اور جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں تو تب ان کو ٹیچ کیا جائے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو میرا بیٹا کوئی نہ کوئی سیڑ لگاتا ہی رہتا ہے یہ دیکھئے اس نے سیڑ لگائے بہت مرتبہ فیل ہوا اس بار وہ کامیاب ہو گیا یہ آئچنگ کریلے کے بیج ہیں یا کسی توری کے بیج ہوں گے مطلب ویجیٹیبل بیل ہے یہ کوئی یا کوئی خربوزہ ہوگا مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے ابھی ہاں یہ خربوزہ ہی ہے یہ دیکھئے اس کا بیج آپ کو دیکھ رہا ہے یہ خربوزے کے بیج تھے تو پیکٹ اس نے کھولا اور گملے کے اندر مٹی بھری اور اوپر اس نے پھینک دی اور اوپر سے دوبارہ سے لیر بھی مٹی کی ہی کر دی لیکن آج دیکھیں یہ کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں پودے کافی پودے ڈی شیپ بھی ہیں گر بھی رہے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا دوپ میں یہ پڑا رہتا ہے گملہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مٹی فولی ڈرائے ہو گئے یہ تو تھوڑا سا میں پانی دے دیتا ہوں نہیں تو وہ خود اپنے پودے کا خیار رکھتا ہی رہتا ہے بہت ساری کٹنگز بھی ایسے لگاتا ہے لیکن کٹنگز میں بلکل ہی وہ فیل رہتا ہے لیکن میں ابھی اس کو بلکل ہی ٹیش نہیں کر رہا اگر میں اس کو ابھی سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا جی بھر جائے گا ایسے کام سے بچے تب ہی زیادہ سیکھتے ہیں جب وہ ہیم سیلف رہتے ہیں اگر ہم ان کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا بس بچوں کو یہ بتائیے کون سا پودا خطرنا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کے پتے کو موں میں نہیں لگانا بس بچوں کے اوپر فوکس رکھئے ان کو ٹیچ کرنے کی کوشش مت کریں جیسے جیسے ان کا انٹرسٹ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کو سیکھنے کا خود سے موقع ملے گا یہ باتیں وہ شیئر کر رہا ہوں جو میں کرتا ہوں میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ یہ بیچ کیوں لگا رہے ہو اس کا موسم نہیں ہے یہ اس کو دوپ میں کیوں رکھ رہے ہو اس کی سیلنگ شروع نہیں ہوگی تو بہت بار اس نے ٹرائی کی بہت بار فیل ہوا تو آہرکار اس نے مجھ سے پوچھا کہ پاپا بیچ کس طرح اگاتے ہیں تو پھر میں نے اس کو بتایا بیچ کو زیادہ مٹی کے اندر دبانا نہیں ہے میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو کوکوپیٹ سے کور کرو پیٹ موس کیا ہوتی ہے بس اس کے ذہن کے حساب سے جتنا اس نے پوچھا اسی حساب سے اس کو آنسر کر دیا تو اس طرح بچہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح موٹیویٹ کریں ان کے اوپر فوکس ضرور رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے لیکن اس کو ٹوکے نہیں جب ان کے کام میں دخل دیں گے آپ تو ان کو پرابلم ہوگی بس صحیح اور غلط کے اوپر فوکس رکھتے رہیں کیونکہ ہماری دنیا کو گرینڈری کی بہت ضرورت ہے ہم آج سانس لے رہے ہیں تو بہت ہی اچھی ہوا میں لیتے ہیں ہمارے آنے والے کل میں درخت بہت ہی کم ہو جائیں گے بیلڈنگز ہوں گی پارکنگ پلازاز ہوں گے سڑکیں ہوں گی ٹریفک ہوگی گاڑیوں کا دھوا یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں آئے گا اس لیے ہم آج سے ہی اپنی نسل کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کریں تاکہ وہ بڑے ہونے پر اچھے طریقے سے اپنی اس دنیا کو سنبھال سکیں ملک کوئی سا بھی ہو ملک کی بات نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں اپنی اس دنیا کی ہم نے اپنی اس دنیا کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کیوں نہ چھوٹا سا ہی قدم اٹھایا جائے اور چھوٹا سا قدم ہوگا ہمارے بچوں سے شروع تو آج سے ہی آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ شروع کر دیں ایسی ٹریننگ جو سائلنٹ ہو جس میں کوئی ریکاورٹ کوئی نوک ٹوک نہ ہو بچوں کے لیے آپ کے بچے جو پودے لگا رہے ہیں یا کڑنز لگا رہے ہیں اس کی پکچر لیجیے چوری چوری ان کی پکچر لیجیے اور مجھے فیس بک کے اوپر سینڈ کریں تو میں ان پکچرز کو مووی کی صورت دوں گا اور فیس بک گروپ کے اندر پوسٹ کروں گا اور اس کے بعد آپ نے بچوں کو دکھائیے گا وہ مووی تو ان کو دیکھنے پر کافی موٹیویشنل چیز ملے گی کہ ہم گارڈنگ کر رہے تھے ہماری پکچر کب لی اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہماری پکچر کیسے آگئی گارڈنگ کرتے ہوئے تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام بچوں کے لیے کافی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں اور ان کو جوش بھی آ سکتا ہے گارڈنگ کرنے کا آپ اپنے بچوں کی پکچر لیجیے وائل گارڈنگ اور اس پکچر کے اوپر بچے کا نام اور اپنا نام ضرور لکھئے اور لوکیشن بھی ضرور ٹائپ کیجئے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یوکے سے ہیں یا یو ایسے سے ہیں جہاں سے بھی ہوں وہ ضرور لکھئے کنٹری نیم لکھئے بچے کا نام لکھئے اور اپنا نام لکھئے پکچر کو ایڈٹ کر کے اسی کے اوپر نام لکھ لیجیے موبائل کے اوپر ایڈٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے پکچر کو تو ڈائریکٹ میرے فیس بک کے اوپر سینڈ کر دیجیے مسینجر پر میرا بہت ہی اچھا رہے گا ان بچوں کے لیے جن کو گارڈنگ کا شوک ہے اور جن کو گارڈنگ کا شوک نہیں ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ان کو شوک بڑھ سکتا ہے ہوففولی میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو بہت اچھی لگے گی اور پسند بھی آئے گی تو دیر مت کیجی اپنے بچوں کو انوالف کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جب فری ٹائم ہو تو گارڈنگ کروائیے آب میں چلتا ہوں خدا حافظ good bye see you and ta ta اور اپنا بہت سا کیار رکھئے گا